حضرتِ آمینہ حضرتِ امی جان فرمادیہ نے میں جدوبارہ نکل دیا میرے پینا دے تھلے اگر کوئی پتھر بھی آ جان دا اوہ پتھر بھی موم بن جان دا اوہ پتھر بھی اوہ پتھر بھی موم حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ فرمادیہ نے میں اپنے سہلیاں دے نانا باہر نکلے انہا رحمہ تو قربان جوان جنہا رحمہ تے نبیان دے سلطان دی والدہ چلے گا اچھی کہہ سکتے تھے یہ صبح آگرہ حضرتِ امی جان فرمادی نے میں جلدو چل دی ہیں نا کیا ہے کہ میں چل دی جاری دا میں کیوے کیا سرکار دی امی جان فرمادی نے میں کیوے کیا سارے جہان تے توپے تو میرے ہوتے چھانے سارے جہان تے توپے میرے ہوتے چھانے آپ فرمادی نے سارے پاسے تھے میں نے کسے پاسے تھے کوئی جناب سائدہ چیز نظر نہیں لیکن میرے تو چھانے جو دو ہوں سارے پر نظر کو معاکہ دیکھا نا جو دو میری ہوتے نظر پائی نا تو میرے ہوتے ایک بدل چھانے دی چھانے دی ہوئی ہے میں دیکھا نا تے بدل چھانے دی اچھا چلو میں نا رکا ہاں ذرا آپ فرمادی نے کہ جدو میں رکی نا تو جو بھئی تو جو سیدلہ غفور کو لونی والے ہو حضور دیمی جان فرمادی نے کہ جس وقت میں رکی نا تے نال بدل بھی رکی نال بدل بھی رکی تے نال بدل بھی اگی ہوئی ہے میں کیا یہ خیر دو بے چلو انہیں پیچھے آٹھے دی جو دو فرمادی ہیں میں پیچھے ہوتے نا تے نال پیچھے بھی جناب اوہ جنا بتل سی نا پیچھے ہویا آپ میں اگے جان دی ہی تے بدل اگے جان دا ہے میں پیچھے جان دا ہے بدل پیچھے جان دا ہے حضرات کے عرمی صدرہ خبور کا لونی والے ہو میرے جملے لو زائے نہ کرا جائے ایتھو نکلے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی جان فرما دیا نے کہ جس وقت بدل چوباز آئی اے حضور تھی امی جان اے سرکار تھی امی جان اے نبی آنے سلطان تھی امی جان تُسنا پوہے قریب علی یقی آو پوہے قریب علی پوچھے ہو اسی محمد دن اگری پہ دے نارے تکبیل نارے رسالت نارے حادری حادری تُسی پوہے قریب علی اگر ہوئے پوہے قریب علی پچھے ہوا سیتے محمد دی بولا 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 سیتے سرکار دی نوکری پہ دیں نوکری پہ دیں اجرہ ملال ملانکہ بیٹھیں یارہ ساڑے یارہ ہوگا نہیں بونے بارہ ہوگا نہیں اجرہ نوکری دیں اجرہ نوکری دیں دیں دن پہ اچھی کہیں نظرہ سبحان اللہ بڑی کامرے توجبات اچھا میں صدرہ pok administrer کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے لوکانوں تو یہاں دیتے ہیں اللہ نے لوکانوں تو یہاں دیتے ہیں کی دیتا بولو سارے بولو کی دیتا اللہ نے سارے نو اتر دیتے یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمان ہے کہ بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے یا اللہ چائدہ دے سی جس وقت سرکار تشریف لے کی آئے کارکار بچی ہوں نہیں بچا گیا ہویا اللہ نے فرمایا کہ گل یہ ہے گل اے ہے کہ جیے لوگ سرنا عرب دیکھوں فار لوگ سرنا جس وقت میرا محبوب پیدا ہویا اے نہ دیکھا رہا کر کوئی بچی پیدا ہو جانے سے اے نہ دیکھا جاتا کوئی بچی پیدا ہو میں نہیں سی چاندہ بھئی میں نہیں سی چاندہ فرمایا میں نہیں سی چاندہ کہ میرے محبوب دے بلاده تو بے دے نکافرانے پوتھے سجی ہونا بھئی پتہ چلیا پتہ چلیا سدھرہ گفور کلونی والے اوہ پتہ چلیا بیٹی دے پیدا ہونتے مو بغارنا کندا طریقہ ہے بیٹی دے پیدا ہونتے مو بغارنا کندا طریقہ ہے بچی دینا کندا کم ہے بولو بیٹا کے دینا کندا کم ہے اِدھا جی کوئی بندہ دا قصور ہے کوئی بڑی دا قصور ہے تو فرطان ہے کہ انہیں دو ہر ماری بچی خبردار بیٹی دینا اللہ دا کم ہے بیٹا دینا اللہ دا کم ہے بندہ دا کسور ہے بندہ دا کسور ہے اللہ بیٹی دے سبحان اللہ بیٹا دے سبحان اللہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم بیٹی دا بھی مقام دے ستا ہے بلکہ سنو میں کیوں پھڑے ہے جان دے نہیں جانتے تُس ہی پُچھو کیوں پھڑے ہیں کیوں پھڑے ہیں اجلہ تُس ہی چیز سبحان اللہ نے کہتا ہے میں دعا کنوں سوڑے کو سنوں نہ آنوں تاکہ میں جلدی دو کروں پہنچوں تُس میں دعا نہ نہ لالوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلات میں باس آتے تھے اللہ نے یہ لوگ کاروں بیٹے تا فرمائے سرکار نے بیٹی آنے ہی سرکار نے بیٹی آنے ہی میں وضبطہ بیان فرمائی نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹی آنے بیٹے سرکار دی بارگاہ جانے سرکار اگر کھلوتے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں سرکار نے بیٹھ جانا امام حسن ایک پاس امام حسین او بٹھانا ایک پاس امام حسین او بٹھانا لیکن جلو سیدہ کائنات فاطمہ تُسہارہ بیٹی سرکار دی آنی نا امام ترمیزیل احمد اللہ علیہ شاہ فرمائے نے ازا دخلت فاطمہ تُن قامہ علیہ آپ اشارہ بھی میں سیدہ کائنات جدوی سرکار دی بارگاہ بچ حاضر ہوندی ہے نا سرکار آپ دے ادب واسے کھڑے ہو جانے سبحان اللہ سرکار ادب واسے ادب واسے کھڑے ہو بیٹی آنے سرکار نے بیٹھ جانا ایک پاس امام حسن بٹھانا ایک پاس امام حسین بٹھانا لیکن اگر بیٹی آنے سرکار نے کھلوتا بھی ہونا سرکار نے اگر بیٹھا بھی ہونا اپنی بیٹی نا استقبال کرنا حضرت اکرامی توجہ چاہنا ماں اے سیدہ کائنات او خطور کہ جس دا جناب احترام جس دبا سے کھڑے نبی آدھے سلطان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشر او میرا چملہ تُسی کیمیں پی گئے جیسی طرح گفور کلونی والے ہو جیسے بندہ کوئی کرزہ لے کے پی جان گا توٹے آزمیں بڑے دور سریں جناب توٹے آزمیں بڑے دور سرکار نے کھڑے ہو جان گا سرکار نے کھڑے ہو جان گا اے کوئی چھوٹی گالی توٹے ہو آج میں بیان کر رہے ہوں میں تقریر کر رہا ہوں میری گال جواب دینا جا میں تقریر کر رہا ہوں میرے تقریر کرنے دوران اگر میرے جناب استاد محترم آجنہ میں پھر بیٹھا رہا ہوں گا سارے جواب دیو نا اچھا انہوں نے مطلب دیو سارے بیٹھا نہیں چلے گا انہوں نے مطلب دوسری چاند دے جی کہ میں تقریر ہونے شروع کرنا یہ چاند دینا جلدی ختم ہوں توٹی کو ذرا سبحان اللہ آپ ایک ہو نا بھئی میں نے گلا جواب دیو انشاء اللہ بات آخری گفت ہوئے بڑی محبت علی گفت ہوئے میں بیان کر رہا ہوں میرے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اگر میرے استاد محترم آجنہ میں بیٹھا رہا ہوں گا سبحان اللہ اچھا جی سرکار بیٹھے ہوں تو گوھ سے پاک سرکار آجنہ سبحان اللہ بابا فری سرکار بیٹھے رہنگے کھڑے ہو جانگے سرکار غو سے پاک بیٹھے ہوں تو مولا علی آجنہ سبحان اللہ مولا علی آجنہ سرکار بیٹھے رہنگے نہیں اچھا بڑی امان ناستہ جے مولا علی سرکار بیٹھے ہوں تو نبی آجنہ سلطان آجنہ سبحان اللہ جے نبی آجنہ سلطان آجنہ پھر مولا علی بیٹھے رہنگے نہیں کھڑی ہو جانگے حضرات بڑی کاملہ دو جو بات ہے میرا یہ جمعہ سینے پہ لکھنا دل پہ لکھنا جسم پہ لکھنا حضرات کے رمی بیکھو میں بیکھتا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں میں بے گھتا ہوں میرا استاد محترم بیٹھے ہوں جناب بابا فریغ سرکار بیٹھےے جناب غوثِ پاک سرکار بیٹھے جناب مولا علی بیٹھے صاحبہ زہابہ اکلام بیٹھے ایتہ کالو عولياء بیٹھے ن طبعیل بیٹھے اعتاد بیٹھے قلندر بیٹھے عبدال بیٹھے قطب الاقتب بیٹھے غوثِ پاک بیٹھے غوثِ آدم بیٹھے سب انہوں کھڑا ہونا پہنے سب انہوں کھڑا ہونا پہنے سب انہوں کھڑا ہونا پہنے اگر میرا جملہ تو انہوں پسند ہوئے ایتھو کہ میں جنہا زہنہ میں بولنا پیاما خواہنے دوسری بولنا ہے جے تو انہوں جملہ زیادہ پسند آئے اہلہ پیتکی رحمہ المحبت ہے اے حضرات کھڑے ہو کے کہہ رہے سبحان اللہ لیکن ایدہ نہیں پہلے میرا جملہ سنو حضرات 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 پھر میرا جملہ سنو علیہ جس کی آنے پہ ساری